اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج گیارہ جنوری دو ہزار بائیس بروز منگل وار فرنکفرٹ جرمنی سے افتر وین صاحب کی خدمت میں آزر یہ جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنکفرٹ کے اندر جو بلند ترین بیلڈنگز ہیں یا یورپ کی جو بلند ترین بیلڈنگز ہیں ان میں اس بیلڈنگ کا بھی شمار ہوتا ہے اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ سب سے انہوں نے بلند کر دی ہے جو اوپر وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک انڈ کے اوپر وہ لگا کے نا ایک میٹل کا جس کا انٹینہ سا اس سے اس کی جو انچائیہ سب سے اوپر چلے گئی ہے اور یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہے فرنکفرٹ کا ہب میڈل آف فرنکفرٹ اور سب سے جو مشہور و معروف مارکیٹ جو سائل جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہاتھ طرح کی دکانیں بڑی بڑی نامی گرامی مشہور وہاں کا ایک جو کنارہ ہے ہاپٹ واقع ہاپٹ واقع بیسیکلی جرمن کا لفظ ہے جس کا مطلب بنتا ہے مین کنٹرول کرنے والی جگہ جنہی جہاں سے آپ مین ہاپٹ ہوتا ہے مین واقع وہ دیکھنے والا کنٹرول کرنے والا آپ اس کو سکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دکانیں یا جو مناظر یہ صبح کا وقت صبح کا تو نہیں کہیں گا مڈ ڈاک ٹائم تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے اور بادلوں کی وجہ سے سورج جو ہے وہ نہیں نظر آرہا ہلکا ہلکا جو دن وہ یہی لگ رہا ہے کہ جیسے شام کا وقت ہے یا صبح لیکن یہ دوپیر بارہ بجے کا وقت ہے اور دونوں سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نامی گرامی جو دکانیں ہیں یہ دیکھیں چینیز الفاظ بوجی اور پھر آگے ریٹوالز یہ اس طرح دونوں سائیڈوں پہ آپ کو نظر آرہی ہیں بسیکلی ابھی ہم سائل جو بازار ہے اس کی اندر داخل نہیں ہوئے لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرنکفرٹ ہو یا کوئی بھی دنیا کا بڑا شہر ہو جب وہاں کا جو سینٹر ہے جہاں پہ ٹرین جتنی چاروں اطراف سے جو ٹرینیں آتی ہیں جو کہ آ کے جس کو ہم جنکشن بولتے ہیں ٹرین کا جنکشن کر لیں یا جو مواصلات کی جتنی بھی چھوٹی موٹی بسیں لے لیں یا وہ جو یوبان ہم اس کو بولتے ہیں اس بان بولتے ہیں ان کا یہاں پہ جنکشن ہے یعنی ہر طرف سے فرنکفرٹ کے گردن وہاں سے جو گاؤں ہیں جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہاں سے جو ٹرینیں آتی ہیں وہ یہاں نیچے ہاپٹ واقعے پہ آ کے مقرار کراس ہوتا ہے وہاں پہ سٹاپ ہے لوگ اترتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کے لئے بزار میں نکل پڑتی ہیں نارملی میں آپ کو شہر سے باہر کے مناظر کھیت وغیرہ یہ وہ سیر کے لئے دکھایا کرتا ہوں لیکن آج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے یہ دیکھیں یہ دپو نام کا یہاں پہ بہت ہی کمال طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی یہاں جو لوگ اپنی ڈیکوریشن کے لئے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کرسمس کے لئے خاص ہو پہ جو چیزیں لگائی گئی تھی وہ اس طفح نہ زیادہ لکھنے کی ویسے اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو سیل میں یا کم پرائز پہ لگا دیا ہو اس میں دونوں سائٹ پہ تقریباً اسی طرح کی دکانیں نظر آ رہی ہیں جو کہ روٹین سے ہٹ کے سپیشل چیزیں اب یہ آگے دیکھ لیں جیسے آپ باہر دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت سے رکھے ہوئے ہیں کمپنی یعنی اس کا یہ دیکھ لیں باہر چوکلیٹ باہر بنائی جو لکھا ہوا پرائز ہے بھی ہائیس چوکلیٹ اور یہ یہ ایک نام ہے کمپنی کا جو کہ دنیا میں کافی مشہور ہے لوگ یہاں سے خریدتے ہیں جو ٹورسٹس آتے ہیں یہ اور بات پھر ساتھ کافی بھی یہاں میں سے رہا ہے یہ دیکھیں خردی کے اندر لوگ یہ جو ایسٹ یورپ سے آتے ہیں وہ یہاں آکے فائدہ اٹھاتے ہیں جو وہ بڑا ہی زبردست ہے اگر کوئی مدد کسی پوچھے گون لے کر جو لوگ آدھی ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اب یہ دیکھ بیکرائی آئی فلیب بڑی مشہور بیکری ہے یہاں سے لوگ لائن میں لگ کھا رہے ہیں اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی جگہ جہاں پہ لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں گرمیوں میں اپنا کوئی پروگرام ہو اور اس سائیڈ پہ وہ ایک چرچ ہے پرانا اور اس کے پیچھے وہ جو گیلریہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاوٹ واقعے وہاں سے وہ سائل جو بزار ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس سائیڈ پہ جو پرانی بیلڈنگ ہیں ڈوچے بینک کی پرانی بیلڈنگ پرانی بیلڈنگوں میں آپ جو یادگاروں میں آجاتا ہے اور یہ بڑی بڑی بیلڈنگیں باقی جو مختلف کمپنی ہیں ہن کی بنی ہوئی ہیں ابھی ہم تھوڑا آگے چلیں گے پھر جاری رکھیں گے سہر کو بہنگی ہم تھوڑا قریب ہو گئے اس چرچ کے بڑا مشہور اور پرانا چرچ ہے یہ یہ فرنکفرٹ جو علاقہ ہے نا ہاؤپٹ واقعے وہاں پہ اگر اس کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو وہ واقعی یہ جو سیڑھییں نیچے اتر رہی ہیں یہ نیچے بہت بڑا جنکشن ہے مختلف علاقوں سے جو آنے والی ٹرینی یا جو اپنا ایس بان یا او بان یا اوپر پھر یہ بسوں کا بھی ہے جو بسیں سائیڈوں پہ یہ گرمیوں میں یہ نظارہ بڑا خوبصورت پیش کرتا ہے باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسیوں کی لائن لگی ہوئی ہے یہ جو ٹیکسیاں ہیں یہ آج کل بیچاری کرونا حالات میں کافی متاثر ہیں اور یہ جو آواز ہے چرچ میں جو گھنٹے بجانے کی یا آپ اپنے ملکوں میں اگر دیکھیں کہ ایسے مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں آیا کرتی ہیں جب بھی آزان نماز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی کرسٹین ملک میں ہوں گے تو یہ والی جو آواز ہے پچھلے چند مہینے میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مختلف شہروں میں مساجد میں آزان کے وقت پہ ان کو اجازت دی گئی ہے جمعہ والے دن وہ آزان دے لیں اب ابھی اس کا اتنا زیادہ میڈیا کے اندر پر چار نہیں ہوا لیکن کولن میں بعض ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں پھروں میں آپ کو دکھایا تھا میں نے یہ کامرس بینک کی بیلڈنگ ہے یہ اوپر جو انہوں نے لگا دیا نا میٹل کا اس کے ساتھ یہ ہی گا اس وقت یہ اور یورپ کی ساب سے گلند بیلڈنگ یہ بن چکی ہے اس مارکیٹ کی بیک پہ جو دکانے ہیں نا یہ گلیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے گاڑی کے اندر سے سمجھتا آپ کو دکھا دوں کہ بعض لوگ پیدل جب آتے ہیں تو ان کو کیا دیکھنے کو یہاں ملتا ہے یہ رستے پیچ میں سے دریا کی طرف پیدل جاتے ہیں یہاں سے لوگ جو ٹورسٹ ہیں گرمیوں میں پھر یہ اور یہ دیکھیں آپ کام ہر طرف کام ہو رہا ہوا سڑکوں کے اوپر لگا ہوا سارا کچھ نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں کے لیے انہوں نے اس سائٹ سے جو سائل ہے جو بزار وہاں سے جو ٹورسٹ پیدل نکلتے ہیں یہاں سے گھومتے ہوئے پیدل رستہ یہ سیدھا چلا جاتا ہے دریا کے اوپر پھر آگے آپ جہاں انجوائے کر سکتے ہیں باقی یہ مناظر آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آدمی گھوم رہا ہے یہ چٹیں لگانے والا ہے یہ سارا جو ٹریفک جو لوگوں نے گلت کھڑی کی ہیں گاڑی ہیں بغیر ٹکٹ ڈالے ان کو یہ چٹیں لگائے گا آج کی سیر یا واق میں آپ کو سائل جو مشہور بزار ہے اس کی بیک پہ جو بزار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں یہ چھوٹی چھوٹی دکانے دیکھیں کھانے والی ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوئے اور یہ بزار اکثر بیشتر یوں ہوتا ہے کہ جب مین بزار میں بہت رش ہوتا ہے تو پھر لوگ کھانے کے لیے جب ادھر ادھر نکلتے ہیں تو پچھلی جو گلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو پھر مختلف طرز کے کھانے جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں یہ چائنیز اور جو جو ایشین اب ہم چلتے ہیں مین بزار کی طرف اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے اس سائیڈ پہ بھی ایک پاکستانی بھی گالبن بکہ سر ریسٹورنٹ بنا ہوئے وہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کبھی آپ آئے ہوں تو یہاں جا کے وہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا نام ہے شاہی کری یہ جو سائل کے پیچھے جو بزار ہے اس کے اندر ازمین سڑک کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ جو گلی جا رہی ہے جہاں سے گاڑییں گھوم کے واپس جاتی ہیں اور اس کے سامنے آپ وہ دیکھ رہے ہیں کامرس بینک جو بیلڈنگ انچی ترین ہے تو کبھی موقع ملے تو آپ دیکھ آکھ ادھر آکے کھانا کھا سکتے ہیں اور پھر بتا سکتے ہیں کیسا اب ہم چلتے ہیں میں نے ایک مشہور کافے جدر کافیل کی دکان ہے وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا ٹیسٹ آن کا پہلے تو یہ رستہ اندر سے آپ دیکھیں دونوں طرف بڑی زبردست کسیوں کی کشبویں آ رہی ہیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ تو غالباً کوئی کافی شافی کے کہا دکان پھر یہ ہے کہ کچھ دوسری چیزیں ہیں کسیموٹکس وغیرہ کی دکان میں بھی ہیں لیکن وہ جو کھانے کی کشبو تھی آپ یہ سامنے جو منظر آپ دیکھیں گے یہ ہے سائیڈ آپ کو کئی دفعہ پہلے دکھاؤ جائیں اس سائیڈ سے پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ ہاؤٹ باقے ہے جہاں پہ وہ پرینوں کے جنشب وہاں سے عموماً انسان چلنا شروع کرتا ہے سائیڈ یہ دکانے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ شیشے کا دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سا سامنے ایک منظر جس کے اوپر لکھا ہویا ہے سائٹورن اور یہ ہے وہ یہ ہے وہ لوگ دیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں یہ بڑا شہکار ہے انجینئرنگ کا اور اس کے سامنے جو باقی دکانے ہیں یہ وہ یہ مارکن یا جو نام ہیں یہ دنیا میں مشہور ہیں اس جگہ پہ پہلے ایک بہت انچے جانے کے لئے سیڑیاں اور گیلری بنی ہوئی تھی اس کو گیلری ٹائپ کا لوگ اوپر سے جا کے نظارہ کرتے تھے فرنکفرڈ کا لیکن بعد میں پھر یہ اب سے کرونا آیا انہیں اس کو ختم کر دیا گرمیوں میں یہ چلنے کے لئے بہت ہی زبردست جگہ ہوتی ہے درخت جو ہیں ہرے بڑے پتوں کے ساتھ یہاں مکمل چھاؤں سائیڈوں پہ دھوپ ہوتی ہے لوگ پھر یہاں انجوائے کرتے ہیں بیٹھتے ہیں لگاتار چلتے چلتے اور کشبوں میں اور بزار کے لئے چیزیں جو کریدنے کے لئے علیہ جی دوستو سائل جو کہ آپ کو میں نے پہلے کئی دفعہ دکھایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اس وقت 50% سیل مختلف چیزوں کے اوپر لگ چکی ہے مینگو سٹور ہے کپڑوں کا یہاں پہ یہ مشہور نام ہے اس کا 50% سیل لیکن جو بھی لوگ اندر جاتے ہیں ایک تو انہوں نے وہ لے کے پہن کے جانا ہوتا ہے ماسک اور ان کو ٹیکے لگے انہیں چاہیئے وہ ٹیسٹ ان کے پاس ہونا چاہیئے ادر وائز یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا کوئی اتنا زیادہ راش نہیں ہے اور سائل کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ جتنے سٹور ہیں یہ کھلے تو ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ پنون یہ ہے ٹوگ جی یعنی کہ دونوں ٹیکے آپ کو لگے ہوں اور پھر یہ بھی ہے کہ باز آپ یہ دیکھیں یہ آپ جتنے سٹور ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں سائل پہ لوگ ادھر بہت راشوہ کرتا مومن ویکنڈ پہ اور یہ سے میں نے آپ کو ٹلی بندہ دکھایا تھا پیچھے بیٹھا ہوا مانگنے والا ایسے ہی ادھر ان سٹوروں کے اوپر یہ بازاروں میں یہ جو لوگ آتے ہیں اپنا یورپ یہ خوبصورت منظر ہے یہ رات کے وقت بڑا چمکتا ہوا لائٹ ستارے اور باقی آگے جو سٹور یہ دیکھیں جی حلال چیز بیچ رہا ہے بندہ حالانکہ اس کے اندر جو اس نے گوش ٹالا ہو اس کی کوئی کرنٹی نہیں بھارل حلال لگ کے اس سائیڈ پہ دیکھیں پرائیم آکٹ پرائیم آکٹ بڑی مشہور سٹور ہے سستہ کپڑے سستے کپڑے بڑی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں کارسٹرڈ اس کے ساتھ یہ مہنگا ہے یہاں پہ لوگ بھی آتے ہیں لیکن جو پرائیم آکٹ اس نے ان بڑے سٹوروں کی مت مار دیا یہ جو سی انڈے اور باقی پیک کلپن بھرگ یہ جو کپڑے ہیں ان کے اندر ان سے چار گنا سستے کپڑے اسی سٹائل کے بنا کے انہوں نے بیچنے چروع کی ہوئے پرائیم آکٹ لوگ آتے ہیں فرید لیتے ہیں کیونکہ آج کا انسان پائیدارنی چیز دیکھتا کہ وہ لمبی چلے کیونکہ وہ نئے نئے چیزیں آتی رہے وہ دیکھتا ہے ایک دفعہ پہنو دو تفعہ پہنو پھر اس کے بعد آگے جا کے دوبارہ لیکن بہرحال یہ بڑے سٹور بھی ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں جن کا نیم جن کا دنیا میں ایک نام بن چکا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بیلڈنگ ہے اوپر اور اس کے اندر یہ ان کے مختلف دیپارٹمنٹ مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں بہرحال مہنگائی ہونے کے باوجود کرونا کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کی مدد کر دیتی ہیں اگر یہ سٹور بند رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اور یہ پھر آگے ایک نظر آگیا ہے سین بہرحال یہ لوگ کیونکہ عادی ہوتے ہیں اس چیز کی ان کو مزہ پڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے کمانا اور ان کی اوپر بڑی ڈاکومنٹسی بنی ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو مدد ہے شام کو اٹھتے ہیں اور پھر جا کے اپنا ٹھیک ٹھیک حالات میں چلے جاتے ہیں بظاہر یہ مانگنے کے لئے یہ دیکھیں دیکھیں اب لوگوں سے اب آوازیں دے دے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آپ پیسے دیں اور یہ غالباً وہ جو ڈرنکس ڈرکس لینے والے لوگ یا پینے والے لوگ کیونکہ یہ جرمن رہے تھے اب یہ پہنچ گئے ہم کونسٹبلر واقع ہاپڑ واقع سے کونسٹبلر واقع تک کا جو پیدل واق نسٹنس ہے وہ پانچ سات منٹ دونوں سائیڈوں پہ بڑے سٹور یہ میکڈونل مشہور ترین آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو دنیا میں ایم جہاں بھی وہ بچوں کو پتا چل جاتا ہے اور یہ جو سامنے اپولو لکھا ہو ہے یہ انکوں کی ہے جو نظر ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے یہاں سر اس کے سامنے یہ جو جگہ یہاں ہر ہفتے کو تازہ مارکٹ تازہ سگزیوں کی گوشت کی جو کسانوں کے لیے جو سورت دیگئے اگر اس کو ہم اگلی طرف چلے جیے وہاں سی انڈے ہے اور پھر ایسے چند دکانے ہیں ترکیوں کی وہ جو کھانے پینے کی تو میرے حال یہاں تک چکر کافی ہے آپ نے سائل کا انظارہ کر لیا ہے تھوڑی واقع بھی ہو گئی نظروں کی بھی طرح تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ساتھ ہوگی سہیر باقی انشاءاللہ کوئی اگر چلے چیز تو درستے پر یہ بھی دیکھ یہ بکری اور یہ والے ترکیش اسٹرین نے باہر اپنا لگا کے کیسے ہلا اندر گرم کیا ہوا سسٹم سارا تاکہ لوگ بیٹھ کے باہر کھا سکیں جہاز کا منظر میں نے کہا یہ بھی کیج کل